مسیح کے بابرکت نام میں تمام مسیح بہنبائیوں کو پاسٹر شباز بھٹی کی طرف سے بہت سلام اور پیار قبول آج آپ کی خدمت میں مقدس پاک کلام نئے عدنامے سے مقاشفہ سے دیکھیں گے آج جو کلام پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں یہ خداون کا پاک کلام سچے موتی یہ آج آپ کو ڈریور کرنے والا ہوں تاکہ آپ کے زندگیاں چینج ہو تاکہ جو کوئی آپ کے زندگی میں رکابٹے ہیں جن چیزوں کی وجہ سے ہماری زندگی میں رکابٹے آتی ہیں وہ آج پاک کلام کے وسیلہ سے آج وہ دور ہو جائے میرے عزیزو آج میں اس پاک کلام کے وسیلہ سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے اندر غرور اور تکبر آتا ہے وہ کس وجہ سے آتا ہے آج دیکھیں گے مقدس پاک کلام سے یہنہ عرف کا مقاشفہ دوسرا باب آٹھ تا گیارہ آئیت نئے اہدنامے سے یہنہ عرف کا مقاشفہ اس کا دوسرا باب اس کی آٹھ سے گیارہ آئیت کی ہم تلاوت کریں اور سمرنہ کی کلیسیا کے فرشتہ کو یہ لکھ کے جو اول و آخر ہے اور جو مر گیا تھا اور زندہ ہوا ہے یہ فرماتا ہے کہ میں تیری مصیبت اور غریبی کو جانتا ہوں مگر تو دولت مند ہے اور جو اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں اور ہے نہیں بلکہ شیطان کی جماعت میں ہیں ان کے لانتان کو بھی جانتا ہوں جو دکھ تجھے سینے ہوں گے ان سے خوف نہ کر دیکھو ابلیس تم میں سے باز کو قید میں ڈالنے کو ہے تاکہ تمہاری آزمائش ہو اور دس دن تک مصیبت اٹھاؤ گے جان دینے تک بھی وفادار رہے تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا جس کے کان ہوں وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے جو غالب آئے اس کو دوسری موت سے نقصان نہ پہنچے گا خداون کے زندہ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداون کی برکت ہو خداون کا شکر تو میرے عزیزوں آج ہم دیکھتے ہیں کہ خداون نے اپنا مقاشفہ ہم پر ظاہر کیا کہ اپنا ارادہ ہم پر ظاہر کیا ہمیں پہلی آیت میں جو پہلا ورڈ جو ملتا ہے وہ ملتا ہے جو اول اور آخر ہے مطلب آج ہم اس خدا کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ جو ہمارا زندہ خدا ہے چکل بھی تھا آج بھی ہے اور اب تک ہمارے ساتھ رہتا ہے وہ ہماری کسی مسئیبت میں ہمارا ساتھ چھوڑنے والا نہیں ہے آج ہم دیکھتے ہیں وہ کہتا ہے میں تیری مسئیبت اور غریبی کو جانتا ہوں مگر تُو دولت مند ہے تو میرے عزیزو اگر آپ بائبل مقدس کو کھول کر دیکھتے ہیں تو یہ جو لفظ ہے مگر تُو دولت مند ہے اس کو بریکٹ کیا گیا ہے اس کو بریکٹ میں رکھا گیا ہے میں تیری مسئیبت اور غریبی کو جانتا ہوں اب یہ مسئیبت اور غریبی جو ہے یہ دو ایک مختلف الفاظ ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں کہ جب تیرے اوپر کوئی پرابلم آتی ہے اب اس پرابلم کو جو ہے وہ آپ سالو نہیں کر پاتے آپ کے اوپر کسی قسم کا کوئی بوجھ آ جاتے جس کو آپ اتار نہیں سکتے جو آپ نہیں کر سکتے وہ آپ کی غریبی ہے لیکن آدھے ایک ورڈ لکھا ہے مگر تُو دولت مند ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تیرے پر مسئیبت بھی آ گئی اور اس کو حل کرنے کا بھی تیرے پاس کوئی حل نہیں ہے لیکن اب آپ کیا کرتے ہیں آپ کو اپنی دولت پر یقین ہوتا ہے مان ہوتا ہے ضروری نہیں دولت پر ایسے سے ہو دولت علم سے بھی ہو سکتی ہے دولت جو ہے وہ آپ کی جو جسمانی طاقت ہے اس کو بھی ہم کہہ سکتے ہیں تو جب ان چیزوں کو ہم لیتے ہیں کہ جسم کی نشو نمہ کو جیسے اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس میں بڑی طاقت ہے تو مطلب اس کے پاس طاقت کی دولت ہے کئیوں کے پاس علم کی دولت ہے کئیوں کے پاس روپیہ پیسہ ہے اب لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس چیز کو وہ کنسیڈر کرتے ہیں کہ وہ اس چیز میں سے نکل سکتے ہیں اپنے دولت کے وسیلہ سے اب اس دولت سے جو ہے وہ ہمارا خدا تو واقف ہے کہتا ہے تیرے پہ مسئیبت بھی آگی لیکن تو اسے نکال نہیں سکتا اب تو کہہ کرتا ہے سہارا کہہ لیتا ہے اپنی دولت کا پہلے تو کہہ سہارا لیتا ہے کہ اگر میں کسی سے لڑ کے جو ہے وہ میں اپنی طاقت سے اپنے جسم کی طاقت سے میں اسے لڑوں تو وہ میں اس پہ فتح پاؤں گا لیکن جو خداون کی طاقت ہے وہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے ہمیں اپنے سارے فیصلے خداون پر چھوڑنے چاہیے کہ خداون میرے فیصلے تو کر اگر میرے کسی بہن بھائیوں کے گھروں میں اکثر جو ابلیسی معاملات چلے آتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں وہ کہ ہم ایسے کرتے ہیں کہ ہمارے پاس روپیہ پیسہ تو ہم اس کو کیسے یوٹیلائز کرتے ہیں کہ ہم پاسٹرز کو یا چرچز میں ہم چرچز میں پیسہ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہاں پہ اے سی لگوا دیا جائے یا کارپیٹنگ کر دی جائے یا اس میں کولر لگوا دیا جائے یا پنکھے لگا دیا جائے کہ جو لوگ ہیں وہ مجھے دیکھیں میں کیا کر رہا ہوں میرا جو وہ کام ہے میرا جو وہاں پہ پیسہ دینا ہے وہاں پہ وہ دیکھا جائے اور اسے سراہا جائے وہ کیا کرتا ہے جو اس کے گھر مصیبت آئی ہے وہ پچھلی آیت میں ہم دیکھتے ہیں تھوڑا سا اسی آیت میں پچھلا ایک ورڈ ہے کہ میں تیری مصیبت اور غریبی کو جانتا ہوں کہ جو تیرے پہ مصیبت آئی ہے غریبی تیرے پہ یہ ہے کہ تو اس کو اپنے سے دور نہیں کر سکتا یہ تیری غریبی ہے مگر تو دولت مند ہے اب تو روپیہ پیسہ بھی لے کر تو اس غریبی کو ہٹا نہیں سکتا اس مصیبت کو اپنے سے ٹال نہیں سکتا اب وہ روپیہ پیسہ بھی کسی کام کرنی رہا اب وہ جو تیرے پاس جسمانی طاقت ہے وہ بھی کسی کام کرنی رہا کیونکہ تو کسی ابلیس سے لڑ نہیں سکتا کیونکہ پاک کلام سے تو دور ہے خدا مند تو کہتے ہو مگر دل مجھ سے دور ہے تو اب یہ دل جو دور ہے یہ وہی بات بتائی جا رہی جو بریکٹ میں ہے مگر تو دولت مند ہے اب روپیہ پیسہ بھی کام نہیں آرہا اب اس سے کیسے لڑا جائے اس ابلیس سے کیسے لڑا جائے جو آپ کی زندگی میں آگا ہے جو آپ کے بیٹی میں بیٹے میں یا وٹیور کسی میں بھی آپ میں یہ آپ کے گھر کو خراب کرنا چاہتا ہو وہ بلیس کیسے اب آپ کے گھر سے نکلے گا کہ آپ اس کو پیسہ دیں گے کہ نکل جائے یا آپ چرچ پہ چرچ تقسیم کرتے جائیں گے یا چینج کرتے جائیں گے یا ان کی آپ کہیں گے کہ میں یہ چرچ میں مجھے آرام نہیں آرہا میں اس چرچ میں چلا جاؤں میں اس چرچ میں نہیں اس چرچ میں چلا جاؤں کیا کروں کہ مجھے کسی وسیلے سے کسی طریقے سے مجھے سیٹسفیکشن نہیں ہو رہی مجھے آرام نہیں آرہا تو میرے عزیزوں چرچ بدلنے سے پاسٹر بدلنے سے یہ معاملہ حل نہیں ہونے والا اپنا دل بدلنے سے حل ہونے والا ہے آپ اپنا دل خداون کو دو آپ اپنے آپ کو اس آجزی میں لے کر آؤ اس انکساری میں لے کر آؤ تاکہ جو خداون آپ سے چاہتا ہے وہ ہو بلکہ وہ نہ ہو جو آپ چاہتے ہیں ہماری خواہشات جو جسمان نہیں ہے آج ہم ان خواہشات کو روحانی کرنے والے کیونکہ ہم جسمانی نہیں روحانی ہیں تو آج ہم اس بات کا ارادہ کریں گے کہ خداون جو ہے وہ ہم پر اپنا دائنہ ہاتھ بڑھائے ہم اپنے جو معاملات ہیں پہلے ہم آگے دیکھیں گے اور جو اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں اور ہے نہیں بلکہ شیطان کی جماعت میں ہیں ان کے لانتان کو بھی جانتا ہوں یہودی جو خداون کی پاک قوم خداون یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہودی جو ہیں وہ تو پاک کلام کے ہولڈر ہیں تو رہت کے لیکن کئی لوگ جو ان میں یہودی نہیں ہیں لیکن وہ اپنے آپ کو یہودی کہلواتے ہیں کہ لوگ ہمیں بھی اسی نام سے جانے ہماری جو ہے وہ شان انچی ہو تاکہ ہم جو ہے اسی نام سے لکھے اور پکارے جائیں تو اس طرح سے نہیں ہے بہتر یہ ہے کہ خداون کیا کہ جھکنا اور خداون کو اپنا دل دینا جو دکھ تجھے سہنے ہوں گے ان سے خوف نہ کر دیکھو ابلیس تم میں سے باز کو قید میں ڈالنے کو ہے تاکہ تمہاری آزمائش ہو اب یہ ابلیس جو ہے آزمائش آپ کی کرنا چاہتا ہے ابلیس آپ کو آزمائش کے دراہے میں لے کر جانا چاہتا ہے تو اب آپ کیا کریں گے کیا اس آزمائش کو جو ہے وہ آپ کسی اور کے پاس جائیں گے کہ اس آزمائش کو جو مجھ سے ڈال دو یا کوئی کسی قسم کا کوئی جادو کوئی دھاگے کوئی اس طرح سے یا کوئی بلیک میجک کیا کریں گے کوئی ایسا ہاتھ دیکھیں گے جو خداون سے زیادہ زورہ ور ہے اس کے پاس جانا چاہیں گے کہ یہ جو بائبل کے مطابق جو آزمائش ہے کہ تمہاری آزمائش ہو وہ تمہیں قید میں ڈالنے والا ہے مطلب تو دنیا کو دیکھنا پائے گا کسی قید میں رہے گا تو اب کیا کرنا ہے اب جس پہ تو یہ پرابلم آئی ہے وہ کیا کرے گا وہ بندہ ڈھونڈے گا کہ اس کو ٹھیک کون کرے گا وہ اب دیکھے گا کہ میں کس چرچ میں جاؤں اس میں نہیں جانا نہیں اس کے پاس برکت نہیں اس کے پاس خداون نے کام لینا ہے تو اس نے کسی سے بھی لے لینا ہے آپ روزہ رکھو اپنے خداون کو پشیدگی میں یاد کرو کیونکہ وہ واقعی پشیدگی کا باب ہے وہ پشیدگی کا رب ہے وہ پشیدگی میں اجر دیتا ہے کہتا ہے تو اپنی ساتھویں کو اٹھڑی میں جا تو کیوں نہیں ساتھویں کو اٹھڑی میں جاتے ہیں ساتھویں کو اٹھڑی میں جا اور وہاں پہ جا کے دعا کر تاکہ جو تیرا رب جو پشیدگی میں وہ تجھے اجر دے تو وہ خود بھی ساتھ کہتا ہے کہ میں تجھے اجر دوں گا لیکن کیا ہم اس بات پر قائم رہتے ہیں ہم اس بات پر قائم نہیں رہتے بلکہ کیا کرتے ہیں اپنا ایمان جو ہے وہ ڈگمگانا شروع کر دیتے ہیں اور ہم کسی اور کے پاس چلے جاتے ہیں کیا خداون کا ہاتھ زورہ بر نہیں ہے کیا خداون کا ہاتھ ہمارے لیے بڑا نہیں ہے کیا جیزس نے ہمارے لیے سلیپ کو قبول نہیں کیا کیا اس کے جو زخم جو اس پہ لگے کوڑوں کی مار سے کانٹوں کی تاج سے اس بھالے سے کہ آج ہمیں وہ بھول گئے ہیں ہمیں وہ بھولنا نہیں چاہیے ہمیں اس کلام کے مطابق خداون پر یقین کرنا چاہیے جو پہلی آیت ہم نے جو پہلا ورڈ پڑا وہ پڑا تھا جو اول اور آخر ہے یہ وہی ہے جو ہم سے باتیں کر رہے ہیں کہ اول بھی میں ہوں آخر بھی میں ہوں تو پھر اس کے درمیان میں یہ اور کون آگیا جو ہمیں اس کلام سے ہٹانا چاہتے ہیں عزیزو یہ کلام جو ہے یہ صبر کا کلام ہے جب ہم پہ مصیبت آتی ہے تو ہم تھک جاتے ہیں جب ہم تھک جاتے ہیں تو ہمارے جو چلنے پھرنے کی جو سکت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے ہماری سوچیں بند ہو جاتی ہیں ہم ایک شورٹ کٹ وے ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ایک شورٹ کٹ وے ہو جو ہمیں اس مصیبت سے نکال کر باہر لے جائے لیکن جو کلام فرماتا ہے وہ کیا کہتا ہے اور دس دن تک مصیبت اٹھاؤ گے جان دینے تک بھی وفادار رہے تو میں تجھے زندگی کتاج دوں گا اب یہ زندگی کتاج کون دے رہا یہ زندگی کتاج وہ ہی دے رہا جو اول اور آخر ہے جو ابتدا سے تھا جو انتہا ہے جو ہماری زندگیوں میں آنا چاہتا ہے جو ہماری زندگیوں کو چینج کرنا چاہتا ہے یہ وہ ہے کہتا ہے میں تجھے زندگی کتاج دوں گا جس کے پاس زندگی اسی نے یہ کہنا اور تو کوئی نہیں کہتا کہتا ہے راہ حق اور زندگی میں ہوں آج یہ جو زندگی دے رہا ہے آج میں آپ کو اس کے پاس لے کر جانا چاہتا ہوں آج جو زندگی بانٹ رہا ہے میں اس کو آپ سے انٹرڈیوز کروانا چاہتا ہوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کسی اور کو جو ہے وہ یہ نہ کہو کہ مجھے کوئی اور بچا لے میرے زیزو آپ کو اور کوئی بچا نہیں سکتا جس کے کان ہوں وہ سنے کے روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے جو غالب آئے اس کو دوسری موت سے نقصان نہ پہنچے گا میرے زیزو جو ہم دیکھتے ہیں جو غالب آتے ہیں غالب کون آتے ہیں جو آخر تک وفادار رہتے ہیں جب زندگی ختم ہو رہی ہوتی ہے جب بالکل اینڈ ہونے والا ہوتا ہے تو ہمارے ذہن میں کیا ہوتا ہے کہ شاید کوئی بندہ مجھے بچا لیتا شاید ایسا ہو جاتا شاید میں اس جگہ پہ اس کے پاس چلا جاتا وہ فون اٹھا لیتا یا پاسٹر کے پاس یا کسی کے پاس تو آخر تک وفادار رہنے کا مطلب ہے کہ آپ خداون میں اماندار رہو وفادار رہو کیونکہ اس کی وفاداری جو ہے وہ پشت در پشت ہے وہ آپ کو بھی بچاتا ہے آپ کے اباؤجداد پچھلے اور آپ کی ہنے والی اولاد ان کو بھی بچاتا ہے تو یہ کون ہے جو آپ کو ماں کے پیٹ سے جانتے ہیں یہ کون ہے جو رب الافواج ہے یہ کون ہے جو قادر مطلق ہے یہ کون ہے جو آپ کو اپنے پاس بلانا چاہتا ہے یہ یہ وہ ہے جو آپ کی مصیبتوں کے بوجھ اٹھانا چاہتا ہے کہتا ہے اگر میرے ساتھ وفادار رہو گئے تو جو غالب آئے اس کو دوسری موت سے نقصان نہ پہنچے گا دوسری موت جو اس بائبل کے مطابق لکھی گئی ہے جو ہلاکت کی موت ہے جو ہلاکت کی موت سے باہر نہیں نکل سیں لاست میں یہ وہ موت ہے کہا گیا کہ جس کے کان ہو سنے کہ روح کلیسیوں سے کیا فرماتا ہے جو غالب آئے اس کو دوسری موت سے نقصان نہ پہنچے گا تو میرے عزیزوں ہم دیکھتے ہیں کہ خداون نے جو ہمارے ساتھ ہاست پاک کلام کے وسیلہ سے ہمارے ساتھ جو گفتگو کی خداون کا پاک کلام ہمارے ساتھ باتیں کرتا ہے میرا توقل خداون پر ہے میرا توقل اس کلام پر ہے میرا توقع ہے کہ خداوند جب میرے سے باتیں کرتا ہے تو روح قدس کے وسیلہ سے اس کلام کے وسیلہ سے میرے سے باتیں کرتا ہے تو میرے عزیزوں ہم دیکھتے ہیں کہ جب اس نے یہ کلام میں جو لکھا گیا ہے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے جس کے کام ہو وہ سنے تو میرے عزیزوں یہ اس بات کے لیے جس مقصد کے لیے دعا کریں گے کہ خداوند آپ کو یہ سننے کے کام دے کیونکہ خداوند اگر نہ چاہے تو یہ کلام آپ کو سمجھ نہیں آئے گا اگر یہ کلام خداون نہ چاہے تو آپ پر نازل نہیں ہوگا آگے کہتے ہیں جو غالب ہے اس کو دوسری موت سے نقصان نہ پہنچے گا مگر یہ جسمانی جو ہے جسمانی موت یہ تو آنیا جو جسم مٹی سے بنا یہ تو مٹی میں جانا ہی جانا ہے لیکن جو روح ہے جس کے لئے ہم یہ اتنی تگو دو کرتے ہیں اتنی محنت کرتے ہیں یہ کلام پڑھتے ہیں روزے رکھتے ہیں سارا کچھ کرتے ہیں تو میرے عزیزو جو دوسری موت ہے ہم اس کے لئے دعا کرتے ہیں کہ دوسری موت سے نقصان نہ پہنچے گا مطلب ہم جب جو پہلے ہم نے سارا دیکھ لیا تو ہم خداون کے ساتھ زندہ ہوں گے وہ کہتے ہیں میں تخت پر بیٹھا ہوں تم بھی بیٹھ ہو گئے میں زندہ ہوں تم بھی زندہ ہوں تو ہم اس خداون کا جو بادلوں پر آنے والا ہے اس کا انتظار کرتے ہیں کہ خداون جب تو بادلوں پر سوار ہو کر آئے تو جو مردہ ہے وہ زندہ کیے جائیں اور جو زندہ ہے وہ ہوا میں اڑ کر تیرا استقبال کریں تو ہم دعا کریں گے اس پاک کلام کے وسیلہ سے کہ جو دوسری موت ہے اس میں ہمیں نقصان نہ ہو بلکہ ہم خداون کے شانہ بشانہ چلیں ہم اس کے تخت کے وارث ہوں ہم اس کے بیٹی یا بیٹے ٹھہ رہے ہیں تو خداون آج اپنے پاک کلام کے وسیلہ سے ہماری زندگیوں کو چینج کریں خداون آج اس پاک کلام کے وسیلہ سے ہمارے تمام گناہوں کو دھوڑا لیں آج ہم دعا کریں گے کہ خداون ہمیں اس دوسری موت سے ہمیں چھڑائیں آج دعا کریں گے کہ خداون جب اپنا تخت لگائے تو ہمیں اپنی بھیڑوں میں شامل کریں خداون جو ہے وہ زندہ ہے وہ آج بھی ہمارے درمیان ہے آج بھی ہماری دعاوں کو سنتا ہے وہ آج بھی اپنا کان ہماری طرف بڑھاتا ہے وہ آج بھی ہم سے بات نہیں کرنا چاہتا ہے وہ کسی لین دین سے نہیں پیسوں سے نہیں وہ صرف آپ کے دل دینے سے آپ کی طرف آنا چاہتا ہے وہ آپ کو بہت سی برکتیں دینا چاہتا ہے وہ آپ کو گھبرایا ہوا نہیں دیکھ سکتا آپ کے گھرانے کو وہ برک کر دینا چاہتا ہے آج ازیزو جو یہ کلام پڑھا جس پاک کلام کے وسیلہ سے آپ سب کی خطائیں معاف ہو ایم سی ہی تیری ستائش آج جو کلام ہم نے پڑھا امید کہتا ہوں کہ یہ آپ کے دلوں پر نقش ہو جائے یہ کلام جو بھٹکے ہوئے ہیں یہ ان کے لئے کیونکہ تندرست کو جو ہے وہ طبیب کی ضرورت نہیں ہے تو آج دعا کریں گے کہ خداوند ہماری ساری جو پرابلمز ہیں ہماری جو دعائیں ہیں آج ہم سچے دل سے خداوند کے آگے چھکیں گے تاکہ خداوند ہماری دعاوں کو سنیں ہمارے گھر میں برکت آئے ہم پاک سلیپ کے آگے چھکیں اور زندگی کا تاج جو خداوند ہمیں دینا چاہتا ہے اس پاک کلام کے وسیلہ سے وہ ہم رسیب کریں اور آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ کلام اس کا پیغام اپنے بچوں تک لازمی پہنچائے حالیلوئیہ دعا کریں گے باپ اور بیٹھے اور رول خدس کے نام سے جلال کے بادشاہ تیرا شکر ہو تیری تاریم تو زندہ ہے ہمارے درمیان موجود ہے عالم بالا پر او شانو مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے عالم بالا پر او شانو خداوند تیرے نام سے ان تمام بیٹی بیٹیوں کو بلیس کر دیتا ہوں خداوند جو میری آواز سنتے ہیں خداوند وہ تیری آواز سنے خداوند تو اپنے خادم کی کسی بات کو رد نہیں کرتا خداوند آج تیرے نام سے خداوند ان گھرانوں کو بلیس کر دیتا ہوں ان بیٹی بیٹیوں کو بلیس کر دیتا ہوں خداوند ان تیری بھیڑوں کو تیرے پاس لے کر آتا ہوں خداوند جو پراغندہ ہو گئی ہیں خداوند جو اپنا رستہ بھٹک چکی ہیں خداوند آج ان بھیڑوں کو تیرے پاس لے آیا ہوں خداوند ان بھیڑوں کو تیرے بھاٹکوں میں لے کر آتا ہوں خداوند یہ بھیڑے خوشی سے تیرے پاٹ کو میں آنا چاہتی ہے خداون تو ان کو اپنے پاس آنے دیں یہ تیرے نام کو مبارک کہیں تیرے نام کو دھنباد کہیں تیرے نام کی تعریف کریں خداون تیرے نام کیا گا جو کہیں اور تیرے نام کو پاک مانیں خداون یہ بچے یہ بیٹیاں یہ بیٹے جن پروبلمز میں ہیں خداون ان ساری پروبلمز کو تیرے سامنے رکھ دیتا ہوں خداون تو نے کہا اپنی ساری فکریں مجھ پر ڈال دوں کیونکہ مجھے تمہاری فکر ہے آج خداون اپنی ساری فکریں تجھ پر ڈال دیتے خداون تو اچھا باپ ہے اچھا پیتا ہے خداون تمہیں اچھی چیزیں مہیا کرتا آج خداون تو اپنے پاک کلام کے وسیلہ سے اپنے وعدے پاک وعدے کے مطابق خداون ہمیں اچھی چیزیں پروائیڈ کر خداون تمہیں اچھا پروائیڈر ہے خداون تو مجھے مہیا کرتا جو جو بلیس ہے خداون ان کے لئے دعا کرتا ہو خداون ان کے لئے چھی چاہو مہیا کرتا جو گندی بیماریوں میں مبتلا ہے خداون جو کینسر کے گندے مرض میں ہیں خداون تیرے یسو کے نام سے وہ گندہ مرض ان کے جسموں کو چھوڑ دیں شوگر کی گندی لانت تیرے یسو نام سے ریموو ہو جائے بلڈ پریشر کی گندی لانت remove in the mighty name of jesus christ abdominal pains remove ہو جائے سارے گندے انفیکشن آنکھوں کی انفیکشن کانو کی انفیکشن گلے کی انفیکشن تیرے یسو نام سے ریموو خداون جن کی آنکھوں کی بنایے جا چکی خداون کے لئے دعا کرتا ہو خداون وہ آنکھوں کی بنایے حاصل کریں تیرا پاک موجزہ سیو کریں خداون تو موجزہ کا خدا ہے تو کہہ دیتا ہے تو موجزہ ہوتا ہے تو کہہ دیتا ہے تو زندگیاں بدلتی ہیں خداون داچھ تیرے کہہ دینے سے ان کے زندگیاں بدل جائے تو چھولے اور پاک کر دیں خداون تیرا زورہ ورحاتھ ان کے لئے بڑھے سارے بلیس کی لانت ان سے دور ہو جائے ان کے گھر پر خداون تیری پاک سلیب آ جائے خداون ان سب پر تیری مہر کرتا ہو خداون تو جس گھر میں جاتا ہے خداون تو اس گھر میں نجات آتی ہے خداون تو ذکی کی گھر میں گیا تو اس کے گھر میں نجات آ گئی آج خداون تو ان بچوں کے گھر میں جا خداون تاکہ ان کے گھروں میں نجات آئے یہ گھرانے نجات یافتہ گھرانے ہو خداون یہ بچے خداون تیری استعش کریں تیری پرستش کریں خداوند تجھے دل و جان سے اپنا منجی خداوند قبول کرے خداوند ہماری ساری دعائیں انتجائیں تیرے حضور مقبول ٹھائے ہیں خداوند آج مانگ لیا ایمان سے پا لیا تو ٹچ کر اور پاک کر باپ اور بیٹے اور رل قدس کے نام سے خداوند کی بات سکھلائی ہوئی دعا میں اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے تیرا نام پاک مانا جائے تیری بات شہت آئے تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو ہمارے روز کی روٹی آج ملے جس طرح اپنے کرزداروں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے کرز ہمیں معاف کر ہمیں ازمائش میں نہ ڈال بلکہ برائی سے بچا کیونکہ بات شہت قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہیں مقدسہ مریم سے سفارش کریں گے سلام اور فضل خداوند تیرے ساتھ ہے تو عورتوں میں سے مبارک ہے مبارک ہے تیرے بیٹ کا پھل یہ سو ہے مقدسہ مریم خدا کی ہم گناہ گاروں کے واسطے دعا کر اب وہ ہماری موت کے واسطے آمین جلال باپ اور بیٹے جلال قدس کا ہو جیسے ابتدا میں تھا اب سے ہمیشہ تک ہوتا رہے آپ سب کی سلامتی ہو باپ پر بیٹے اور رل قدس کے نام سے آمین